جی انام اللہ ممتاز اور اس کے بیوی بچوں کو اس کی فیملی کو اور اس کے ماننے اور جاننے والوں کو سب کو سچی عید العدا مبارک جی ہاں میں آپ کے لیے سچی عید العدا کی بشارت لے کے آیا ہوں آپ کا کام ہے صرف اس پر ایمان لے کے آنا حضرت ابراہام جیسے ایمان لے کے آئے اور وہ ایمان کس بات پہ لے کے آئے وہ ایمان اس بات پہ لے کے آئے خدا کی محبت پر کہ خدا محبت اپنی مہیا کرے گا خدا اپنی محبت کو برے کی صورت میں منڈے کی صورت میں مہیا کرے گا اور یہی قرآن 37107 میں لکھا ہے قرآن 37 ورس 107 اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اور ہم نے فدیہ کے طور پر عظیم قربانی مہیا کی عظیم قربانی دی یہ قرآن کا بیان ہے یہ قرآن کے لکھاری کا بیان ہے اور یہ قرآن کے لکھاری نے کہاں سے لیا ہے یہ بیان کہ ہم نے قربانی کی صورت میں قیمت ادا کی وہ قیمت آسمانوں سے آ رہی ہے کیا آپ خود کسی مارکٹ میں جا کے خود سے قیمت دے کے تو وہ محبت خرید سکتے ہیں وہ قربانی خرید سکتے ہیں سوچیں نہیں یہ وہ محبت اور یہ وہ قربانی آسمان سے آنی دیں اور یہ خدا ہی مہیا کر سکتا ہے آپ الودود نہیں ہیں خدا الودود ہیں آپ محبت نہیں ہیں خدا محبت ہے آپ نے صرف اس کی محبت پر ایمان لے کے آنا ہے تو پھر آپ کی محبت خدا کے ساتھ ثابت ہوگی جی اور یہی جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی ہے یہ بائبل مقدس میں سے لی گئی ہے جینیسیس ٹوئنٹی ٹو ایٹ میں سے جہاں پہ ابراہام کہتا ہے کہ خدا خود قربانی مہیا کرے گا تو یہ ابراہام کا ایمان ہے کہ خدا قربانی مہیا کرے گا خدا کیمت چکائے گا ہماری ابراہام کہہ رہا ہے خدا قیمت چکائے گا میرے بیٹے کی میرے بچے کی میں خود سے اس کی قیمت نہیں چکا سکتا اس کو موت سے میں خود سے نہیں بچا سکتا خدا بچائے گا اسے میری اولاد کو موت سے اور اس کی قیمت خدا چکائے گا یہ خدا کی محبت ہے اور میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں یہ ابراہم کہہ رہا ہے یہ ابراہم کا ایمان ہے اسی لیے وہ ایمانداروں کا باپ کہہ لیا کیا آپ یہ ایمان آج رکھتے ہیں یا خود سے آپ کسی مارکٹ میں جا کے کوئی دنبا کوئی مینڈھا کوئی برہ خرید کے کیا خود آپ اپنی قیمت چکا سکتے ہیں نہیں یہ برہ آسمانوں سے آنا ہے یہ برہ آسمانوں سے آیا یہ برہ نے آسمان سے آنا تھا اس مینڈھے نے آسمان سے آنا تھا تو کیا یہیہ نبی حضرت یوہنہ جان ڈا بیپٹس انہوں نے اس بات کی گواہی دی انہوں نے حضرت ابراہم کے اس بیان کی تصدیق کی جی ہاں یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی 29 ورس کہ جب وہ خدا ون یسو المسیح کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ خدا کا برہ یہ ہے وہ خدا کا مینڈھا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جائے گا جو ابراہم کی اولاد کو ہمیشہ کی عبدی موت سے بچائے گا کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور وہ اس موت سے بچانے کے لیے آسمان سے وہ برہ آ رہا ہے جو حضرت ابراہم کے وقت میں برہ مینڈھا آیا وہ ایک سمبل ایک نشانی اس حقیقی برہے کی ہے اسی لیے ابراہم نے کہا کہ خدا خود برہ مہیا کرے گا اسی لیے قرآن نے کہا کہ عظیم قربانی فدیہ کے طور پر خدا دے گا تو کیا آج ہمیں مارکٹ میں جا کے مینڈھا اور برہ خرید کے ہم خود سے اپنی قیمت چکا سکتے ہیں نہیں ہم نے ایمان رکھنا ہے اس مینڈھے پر اس برے پر اس لیم آف گاڈ پر اس قربانی پر جیسا خدا یسوع المسیح نے انجیل جلیل میں فرمایا کہ میرا بدن بتحروں کے گناہوں کی معافی کے لیے ہے تمہیں موت سے بچانے کے لیے ہے اور یہ میری یادگاری میں اس قربانی کی یادگاری میں کیا کرنا اب آپ نے ایمان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس برے اس مینڈھے کی قربانی کو یاد رکھنا ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ میرا خون بیش قیمت خون بتحروں کے گناہوں کی قربانی کے لیے بہایا جانے کو ہے اب آپ نے اس قربانی کو یاد رکھنا ہے مارکٹ میں جا کے آپ کو مینڈھا اور برہ خریدنے کی ضرورت نہیں اور نہ آپ خود اپنی قیمت چکا سکتے ہیں صرف خدا آپ کی قیمت چکا سکتا ہے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کے مطابق تو خدا نے آپ کی قیمت چکا دی ہے آپ کا فدیہ مہیا کر دیا ہے ایک عظیم قربانی سے حضرت مسیح کی شکل میں تو اگر آپ اپنے آپ کو ابراہام کی اولاد سمجھتے ہیں تو آپ نے اس پر صرف ایمان لے کے آنا ہے کہ اس نے عظیم قربانی فدیہ کے طور پہ قیمت کے طور پہ دے دی ہے آپ کی آپ کو اپنی اولاد اپنے بچوں کو زبا کرنے کی اب ضرورت نہیں آپ کو اپنی اولاد کی ہمیشہ کی موت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے آپ کی اولاد کو آپ کو ہمیشہ کی موت سے بچا لیا ہے فدیہ دے کے اور یہ اس کی محبت ہے خدا ون یسو المسیح نے خود کہا مرکس کی انجیل جلیل دس باپ اور اس کی پنتالیس آیت میں کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں بلکہ خدمت کروں اور بتہیروں کے لیے بتہیرے کون ہیں جو ایمان لے آئیں گے اس بات پہ حضرت ابراہام کی طرح اس کی محبت پر ایمان یہ اس کی مجسم محبت ہے اس کا مجسم فدیہ اور قربانی ہے جو اس نے آپ کے لیے دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بتہیروں کے واسطے فدیہ کے طور پہ قیمت کے طور پہ اپنی جان دوں مرکس دس پنتالیس میں یہ ہے حقیقی عید الودھا یہ ہے سچی عید الودھا جس پر آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے اسی لیے یوہنہ کی انجیل تیسرا باپ اور اس کی سولویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو آج کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے خدا الودود ہے اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ یہ جان جائیں کہ آپ کو کسی مارکٹ میں کسی بکر منڈی میں جا کے خود برہ اور مینڈہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے خدا کی اس محبت پر جو اس نے ہمارے لئے عظیم قربانی فدیہ کے طور پر مہیا کی تاکہ ہم اور ہماری آل اولاد موت سے بچ سکیں اس نے ہمیں بچانے کے لئے موت سے ہمیشہ کی موت سے اپنی محبت کو بھیجا ہے فدیہ کے طور پر قربانی کے طور پر تو یہ وہ سچی عید الادا ہے جو میں انام اللہ ممتاز کو چاہتا ہوں اگر وہ خدا تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ساؤل جو مسیحیوں کا قاتل تھا اس کو بدل دینے پر قدرت رکھتا ہے اور اسے پالوس بنانے پر قدرت رکھتا ہے تو انام اللہ ممتاز وہ اس بات کی قدرت بھی رکھتا ہے تم جو آج مسیحت کے خلاف مسیح کے خلاف بولتے ہو خدا کے کلام کے خلاف بولتے ہو اس کا قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو تم اس ساؤل کی طرح ہو لیکن وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں پالوس بنا سکتا ہے اپنے کلام کی سچائی کی قدرت کے وسیلہ اپنا جلوہ دکھا کے میری دعا ہے انام اللہ ممتاز وہ تمہیں تمہارے بیوی بچوں کو اپنا جلوہ دکھائے اپنے کلام کی سچائی کی قدرت تم پر ظاہر کرے اور تمہیں ساؤل سے پالوس بنا دے اور تم اس کی خدمت کرو اس کے نام کو جلال دو اور اس کے کلام کی منادی کرو پالوس کی طرح خداوندہ آپ سب کو برکت دے اور سننے والوں کو حق اور سچ کے متلاشی جو ہیں اسے اپنے کلام کی قدرت اور سچائی کے وسیلہ آزاد کرے آمین